شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائک تہیو صلونا علی النبی یا یحل دین آمنو صلو علیہ و صلیم تسلیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ و صحبہ و بارک و صلیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا بین تفضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر اناح فرمایا الحمدللہ یہ فخرش کی انبیاء نکلا مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خرآن جیسی نمہ سے عبستہ فرمایا اولیاء اللہ کے دامت سے عبستہ فرمایا اور تشرید ایمان کے لئے ہمیں یہاں جمع فرمایا آج کا جو ٹوپک ہے جو ہم کنٹینیو چل رہیں اسلام اور مسلمان اصول دین میں پہلا اصل کیا ہے اسلام جو اسلام خبول کر لیا اس کو کیا کہیں گے مسلمان اسلام کے معنی کیا بتایا گیا اولیاء اللہ کے پاس اسلام کے معنی ہے ماننا کیسا ماننا بلا چوچرا اطاعت کے لئے گردن خم کر دینا یعنی گردن جھکا دینا چوچرا نہیں کرنا چوچرا کیوں کہ کو نک کو ایسا اس طرح کے جو ہم بات کرتے ہیں تو چوچرا نہیں ہوتا ہے تو ماننا کیسا ہے بلا چوچرا اطاعت کے لئے گردن خم کر دینا جو اللہ کا حکم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یس اس میں کوئی اوبجیکشن نہیں کوئی آرگیمنٹس نہیں چوچرا مطلب نو آبجیکشن نو آرگیمنٹس حکم ملا آرڈر ملا اس کو ایمپلیمنٹ کر دینا اس کو ایگزیکیوٹ کر دینا اس کو پروسس کر دینا تو چوچرا نہیں کریں تو کیا ہے اسلام کے معنی کیا ہے ماننا تو کیسا ماننا ہے بلا چوچرا اطاعت کے لئے گردن چھکا دینا گردن خم کر دینا نو آبجیکشن کیا ہے کوئی سوالات نہیں ہوگا کوئی چوچرا نہیں ہوگا اب مسلمان کے معنی کی مسلمان کے معنی فرما بردار کیسی فرما برداری کرنا اس کو علی اللہ فرماتے ہیں خود سپردگی اس کا معنی کیا ہے حوالے کر دینا فرما برداری کیسی ہونی چاہیے خود سپردگی خود سپردگی کے معنی کیا ہے حوالے کر دینا کس کے حوالے کر دینا ہے اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمان وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں مسلمان وہ ہیں جو اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنا اپنے حوالے نہیں کرنا نقص کے حوالے نہیں کرنا شیطان کے حوالے نہیں کرنا دنیا کے حوالے نہیں کرنا پڑوسی کے زمانے کے لوگوں کے فیشن کے ان کے ان کے حوالے نہیں کرنا ہے اللہ کے حوالے کرنے والے کو مسلمان کرنا ایک اسلام ہو گئے ماننا تو اب اسلام میں ہم ہے نہیں ہے دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا ہم اللہ کے حکم کو مانتے نہیں مانتے مانتے تو ہے نہیں ہے تو ایکزٹ دو ہی ہو سکتے یا تو انٹری یا تو ایکزٹ انٹری کب ہو گئی جو مانے کے تحت کام ہوگا جیسا بتایا گیا جو بندہ مانتا ہے اللہ کے حکم کو چوچرہ نہیں کرتا اسلام میں ہے جو نہیں مانتا ایکزٹ باہر نکل گیا مسلمان کے مانے کیا ہے فرما بردار جو اللہ کے نبی کا فرما بردار ہے کیا مطلب فرما برداری کیسا ہونا ہے خود سپردگی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دینا نہیں اپنے حوالے نہیں کیا اللہ کے نبی کے حوالے نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی حوالے نہیں کیا نفس کو دیا شیطان کو دیا تو اب مسلمان کی کنڈیشن فلفل نہیں ہو رہی کنڈیشن فلفل نہیں ہوئی تو کیا ہوتا ہے مکمل نہیں ہوتا کا مسلمان کی کالیفائیڈ ہوتا ہے ایک ڈس کالیفائیڈ ہوتا ہے اب مسلمان کی condition fulfill نہیں کرے گا تو کیا ہو جائے گا disqualified ایک آپ نے exam لکھنا ہے ایک آپ نے mbbs exam لکھنا ہے اس کے لئے کیا کرنا ہے m set لکھنا ہے i set لکھنا ہے تو qualified ہو جاتے ہیں کہ آپ یہ بچہ mbbs کر سکتا ہے یا نوکری کرنا ہے تو نوکری کرنے کے لئے اس کی degree چاہیے engineer چاہیے 5 years experience چاہیے driving lessons چاہیے یہ اس کی conditions fulfill کرنے کے بعد qualified ہے اس job کے لئے qualified ہے تو اب مسلمان ہونے کے لئے qualified کیا ہے چاہیے خود سپردگی اب حدیث دیکھتے ہیں حدیث سے زیادہ مزید سمجھنے کی کوش کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا مسلمان وہ ہے جس سے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے سلامت رہے مسلمان کی تعریف اب یہ certified مسلمان ہے حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اشارت فرمایا کہ مسلمان وہ ہیں یہ دو conditions بتائی گئی جس کے اندر یہ دو conditions ہے وہ مسلمان کے لئے qualified ہے حدیث کی روشنی میں اگر جو conditions نہیں ہیں disqualified ہو گیا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے سلامت رہے اب دیکھیں اپنے گھر میں دیکھیں چھوڑا practical بھی آتے ہیں نا کیونکہ ہم جو نا دین کو practical کے ساتھ سمجھتے ہیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے اپنے کو دین کو practical سمجھنے کے لئے گھر کی طرف آتے ہیں سارے لوگ مسلمان ہیں جو مسلمان ہیں مسلمانی اپنے رشدار وغیرہ سارے مسلمان ہیں دوست حباب اپنے مسلمان ہیں مگر اپنے گھر کے اندر مسلمان بھی ہیں اور بڑے بڑے رشتے ہیں جیسے کہ ماں باپ کا رشتہ ہے بیوی کا رشتہ ہے بھائی بہن کا رشتہ ہے پڑوسی کا رشتہ ہے رشداروں کا رشتہ ہے بہت سارے رشتے ہیں اب رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ ہے کونسا آجائے گا ماں باپ کا رشتہ آجائے گا ایک تو مسلمان ہیں مسلمان کے ساتھ ان کے پاس ایک چیز اور آئیڈ ہو گئی وہ ماں باپ ہیں آپ کے اب دیکھیں کیا ہماری زبان سے ہمارے ماں باپ محفوظ ہے کیا ہمارے ہاتھوں سے ہمارے ماں باپ محفوظ ہے اگر محفوظ ہے کالیفائیڈ کالیفائیڈ مسلمان ہے سرٹیفائیڈ ہے اگر نہیں ہے ڈس کالیفائی ہو گئے حدیث کی روشنی اب اس نے کیا کرنا ہے توبہ کریں ہر چیز کا حل ہے سور خلم میں ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نوٹ کرتے ہیں واقعہ سور خلم میں کیا واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا اس کا باغ تھا اللہ تعالیٰ جنہا اتنی نیچے آکے ہماری اخلوں کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بات بندوں کے دماغ میں گھسے سمجھ آجائے کہ ہم اللہ کا منشاہ کیا ہے تو سور خلم میں اللہ تعالیٰ واقعہ بیان کر رہے ہیں ایک شخص کے باغ تھا اور وہ باغ جو میوے پھل وغیرہ بہت سارا دیتا تھا تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرتا تھا وہ باغ سے جو بھی پھل نکلتا اس میں سے تھوڑا حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کے لئے رکھا ہوتا تھا اب اس کے بچے بڑے ہوئے اب اس کے بچے بڑے ہو کے یہ بولے کہ یہ یہ مال خیرات میں جا رہا ہے اگر یہ سارا ہمیں مل جائے تو کتنا اچھا ہوگا باپ ضعیف ہو گیا باپ گھر میں رہ گیا باپ کا انتخال ہو گیا اب یہ بچوں کے ہاتھ میں جب وہ باغ آ گیا اور بچوں نے شام میں ڈیشائٹ کیا پورے بھائیوں مل کے کہ یہ جتنا باپ کا پورا میوا ہے ہمیں ملا تو ہم تو بہت کھائیں گے پییں گے اس میں فیدہ اٹھائیں گے یہ کتنا حصہ فقیروں کو جا رہا ہے غریبوں کو جا رہا ہے خیرات کے لئے تو اس میں دو باتیں ہیں یہ لوگ سمجھے کہ جو میں خیرات دے رہے ہیں یہ جو خیرات دے رہے ہیں ہمارے اختیار میں سمجھ رہے ہیں نا 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 ہم جو مہباب کو دے رہے ہیں ہم جو بھائی بھائن کو دے رہے ہیں ہم جو لوگوں کو دے رہے ہیں ہمارے اختیار میں نہیں ہے اللہ نے ہم سے کام لے لیا اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ دوسروں کو بٹھا دیں گے جو دین کا کام بھی کوئی کر رہا ہے تو وہ نے سمجھے کہ میں کوئی دین کا کام کر رہا ہوں اللہ نے تم سے کام لیا شکر ادا کرے اللہ چاہے تو ابابیل سے کام لے لے اللہ تعالی چاہے تو آسے سے کام لے لیں تلوار کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو انگلیوں سے کام لے لیں تو اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی سے بھی کام لے لیں اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے رہا ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو وہ انہوں نے سوچا کہ ہم خیرات دے رہے ہیں اور ہم اللہ کی خیرات کو روک دیں گے اللہ کی خیرات کو روکنے گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ ترتیب کی کیا ترتیب کی ہے لوگ بولیں کہ صبح جائیں گے جلی جلی ہم سارے میوے توڑ لیں گے اور کسی کو بولیں گے کہ تھائیں نہیں سب کچھ اب وہ لوگ رات پہ جلی صبح صبح پہنچے جیسا پہنچے وہ باغ ویران پائے اللہ تعالیٰ کا عذاب آگیا وہ باغ ویران ہوگا وہ جو باغ کے پھل تھے وہ غریبوں کی خسمت کی وجہ سے ان کو بھی مر رہا تھا وہ غریبوں کا حصہ تھا وہ غریبوں کے حصے کے خاطر ان کو بڑا حصہ مر رہا تھا انہوں سمجھے پورا سمیٹ لوں گا وہ بھی نکل گیا تو انہوں نے بھائیوں نے ڈسکس کیا ہم شاید اندھیرے میں راستہ بھول گئے یہ خرانی واقع ہے ہم اندھیرے میں شاید راستہ بھٹک گئے پھر دوسرے بھائی نے بھلا یہ کوئی راستہ نہیں بھٹکے ہم نے جو بد نیتی کی تھی اس کا نتیجہ ہے تو اب کیا کریں تو بھائیوں نے ڈسکس کیا ہم نے توبہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے تو بھائیوں نے توبہ کی اللہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے امدہ باغ ان کو عطا فرمایا توبہ دیکھیں آپ کو ایک چیز کا پتا چل گیا کہ سمتنگ is wrong تو آپ نے اس سے بچنا ہے کیا کرنا ہے توبہ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے راستہ کھلا ہے توبہ کا توبہ کا راستہ کب بنوگا جب غر غر کا نعرہ لگے گا جب شورت مشرق سے مغرب سے نکلے گا جب شورت مغرب سے نکل گیا توبہ کا دروازہ بن ہو گیا بن ہو گیا اسرائیل سلام نظر آگے پڑھتے اڑ گئے توبہ کا دروازہ بن ابھی توبہ کا موقع ہے تو بندہ توبہ کرے گا تو جو انا راستہ ملنے کے چانسے سے تو کیا ہے اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے دو چیزیں تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں کیا ہمارے ماں باپ اپنی ہماری زبان سے محفوظ ہیں ہمارے ہاتھوں سے محفوظ ہیں پہلے کے زمانے میں تلوار ہوتی تھی جنبیہ ہوتا جس سے لوگ دوسرے کو ہلاک کرتے تھے اب کے زبانے میں جو تلوار ہے جو دنبیہ جو ہتیار ہے وہ ہے سمارٹ فون دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نگاہیں کہاں تک ہے ہاتھ اب ہاتھ سے دوسروں کو ہلاک کر رہے ہیں اب یہ اول لکھ دیئے اس کو ہلاک کر دیئے محفوظ نہیں ہے اب استعمال کر رہا ہے سمارٹ فون کمپیٹر یہ انٹرنیٹ جو بھی ہے اس کا شوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے اپنے ہاتھ سے لوگ اس سے محفوظ نہیں ہے زبان سے محفوظ نہیں ہے بی بی کو لے لیں بی بی کیا شہر کی زبان سے محفوظ ہیں بی بی کیا شہر کے ہاتھ سے محفوظ ہے وہ سمجھا بی بی نوکرانی ہے جو چاہے اس کے ساتھ اس کو بور رہا ہے سمجھا باندی ہے لونڈی ہے ہاتھ اٹھا رہا ہے زبان اٹھا رہا ہے ان کے ماباپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے مسلمان محفوظ رہنا ہے تو یہ تو بی بی کا رشتہ ہے صاحب نے مسلمان بھی ہے رشتہ اور بڑھ گیا اور سٹرانگ ہو گئی ہے تو کیا وہ محفوظ ہے آپ کی زبان سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری پروپٹی ہے یہ میری غلام ہے میں جو چاہے بولوں اس کو جو چاہے اس کے ساتھ شلوق کروں تو پھر ڈسک کالیفائیڈ ہو گیا کس سے ڈسک کالیفائیڈ ہو رہا بول رہا ہوں آپ پر جو چاہے مگر مسلمانیت سے ڈسک کالیفائیڈ ہو رہا اس حدیث کی روشنی اسی طرح سے آپ دیکھ لیں بھائی بہن کا رشتہ دیکھ لیں پڑوسی کا گھر والوں کا ایک دو ایکزامپل گھر کی حد تک دیوی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے نا سلامت رہنا خراب کرنا تو دور کی بات ہے ان کی سلامت ہی کرنا ہے ہم تو خراب کر رہے ہیں اُلٹا آپ اسی جا رہے ہیں سلامت ہی کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں ہم تو بربادی کی بات کر رہے ہیں تو ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہنا جب یہ کسی کے پاس یہ دو کالیٹی آگئی یہ دو کنڈیشنز آگئی مسلمان سٹیفائیڈ ہے حدیث کی روشنی میں سٹیفائیڈ مسلمان ہے کالیفائیڈ مسلمان ہے تو کیایں ماننا فرمہ پڑھ دیں خود سپردگی اب دل برہ بیغم نے الٹھی باتیں کی ماباپ نے الٹھی باتیں کی اب دل برہ ان کو اڑا کے رکھ دو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے سلامت رکھو اب نفس برہ اڑا کے رکھو ان کو انہوں ایسی کسی بات کر سکتے میرے کو نفس تو آرہا اوپر سے کہ بھئی اڑا دو ان کو جو چاہے بول دو مگر اللہ کے نبی کا حکم ہے ان کو سلامت رکھو ان کو سلامت رکھو تو جب یہ بندہ کرے گا تو سب سے پہلا فائدہ بندے کا ہی ہوگا حدیث میں آتا ہے حضور غوصر صخیل. مرضی اللہ تعالیٰ عن sauce کا اشادیہ فرماتے ہیں جو بندہ ایمان لائے یا کفر کرے اس کا فائدہ یا نقصان اللہ تعالیٰ کو نہیں ہونا ہے کوئی بندہ ایمان لائے کوئی بندہ کفر کرے تو ایمان لانے والے کا فائدہ کفر کرنے کا نقصان اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ہونا ہے حضر غصوص صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی بندہ ایمان لائے یا کوئی بندہ کفر کرے اس کا فائدہ اس کا نقصان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کو بھی فائدہ نقصان نہیں ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فائدہ نقصان نہیں ہے حضر غصوص صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ ایمان لائے اس کا فائدہ اسی کے لئے ہے جو بندہ کفر گیا اس کا نقصان اسی کے لئے سلامتی کا معاملہ کرے ماں باپ کے ساتھ سلامتی کا اللہ پہ کوئی احسان نہیں کی یہ خود آپ اپنے آپ پہ تو فیدہ کیا ہوگا بیوی کے ساتھ سعیر ہو گئے گھر جنت بن جائے گا ماں باپ کے ساتھ سعیر ہو گئے تو زندگی میں بھی جنت بنے گی آخر ماں کے ختموں کے نیچے جنت تو ہائی باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے تو بھی جنت بیوی کے ساتھ اچھے رہیں گے تو یہاں گھر جنت بن گیا ماں باپ کے ساتھ اچھے جنت مل گئے دروازہ مل گیا داخل ہو جائے ایک چھوٹی سی مثال زندگی کے لیے بندہ یہ ہے کہ اپنے نفس کی بات سن کے فرما مداری کس کی کر رہے گا نفس کی کر رہے گا فرما مداری کسی کر رہے گا انہوں کیا بولیں گے انہوں کیا بولیں گے انہوں کیا کریں گے لوگوں کی بات تو خود سپردگی مسلمانیت ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں ایک اور مثال حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان مردوں پر لانت کرتا ہے جو دل چسپی کے ساتھ غیر عورتوں کو دیکھتے ہیں کس کے ساتھ دل چسپی کے ساتھ زبان ہاتھ کا ہو گیا اب آنکھوں کی بات چل رہی ہے زبان ہاتھ کی بات دو مثالیں دیکھے سمجھا دی زیادہ آپ لوگ سمجھدار ہے میر سے زیادہ سمجھدار ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہیں اللہ کی لانت ہے جو لانتی ہو جائے لانتی کون ہوا تھا سب سے پہلے ابلیس ابلیس لانتی ہے اللہ تعالیٰ نے ابلیس پر لانت بیجی یزید لانتی ہے تو کیا ہم ابلیس یزید بننا ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس بندوں پر لانت کرتا ہے جو دل چسپی کے ساتھ غیر عورتوں کو دیکھتے ہیں اب سمارٹ فون یہ کھولتے یہ نکلتا وہ کھولتے وہ نکلتا دل چسپی کے ساتھ موبائل پہ لگے ہوئے کونے کونوں میں چبتروں پر گاڑی کے اندر اس کے اندر ادھر ادھر سب جگہ پر چھپ چھپ کے دیکھ لو مگر اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا اس سے بج گئے اس سے بج گئے اللہ سے نہیں بس سکتے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے دل چسپی کے ساتھ دیکھ رہے کیا ملا اللہ کی لانت کیا کمائی ہوئی اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر بھی لانت کرتے ہیں جو اپنے حسن کو دکھاتی پھرتی ہے جو اپنے حسن کو دکھاتی ہے پردہ نہیں کرتی ہے اس کو دکھا دیئے اور اس کے لئے تیار ہو گئے اب ہمارا تو لباس شادی میں گئے تو تیار ہوتے شہر آیا تو کبھی تیار نہیں ہوتے گھر میں بلتے کہاں گھر میں چھے شادی میں گئے تو پورا سنگار ہوتا شہر مردانے میں رہتا سنگار پتہ نہیں کس کے لئے ہوتا تو بات یہ ہے کہ اس عورتوں کے لئے لانت ہے جو اپنا حسن دکھاتے پھرتی ہے لوگوں کو دکھانے کے لئے تیار ہوتی ہے حسن دکھاتی ہے تو عورتوں یہاں پر دو چیزیں سمجھ نہیں آئی مرد عورتوں کو دیکھتا ہے عورت کی برائی کیا ہے وہ چاہتی ہے کہ مرد اس کو دیکھیں وہ چاہتی ہے کہ مرد اس کے حسن کو دیکھیں فدا ہو مرد کی جو ہے نا اس کی شہوت الگ ہے عورت کی جو ہے نا اس کی جو ہے نا لذت الگ ہے عورت کیا ہے چاہتی ہے کہ لوگ مرد اس کے حسن کو دیکھیں اور تڑپیں اب ان دیکھ کے تڑپتا تو یہ دونوں کو بتایا گیا یہ دونوں لانتی ہے اب حدیث دوسری حدیث دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشاہت فرماتے ہیں جو بندے مومن جو مسلمان کسی عورت کو دیکھا نظر پڑی اور اپنی نگاہیں پھر لیا عورت پہ نظر پڑی اور اللہ کے لیے نگاہیں پھیل لیا اپنی نگاہیں کو ہٹا لیا اب گھور کرنے دیکھ رہا دلچسپی کے ساتھ کیا ہوتا ہے نظر پڑتے پھر گھور رہا یہ دلچسپی ہو گئی نگاہیں پڑی ہٹا لیا تو اب حدیث میں کہا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ہر عبادت میں مٹھاس عطا فرماتے ہیں ایسے بندے کو جو عبادت کرے گا اس کو عبادت کی مٹھاس نصیب ہو گی ہر عبادت میں اس کو مٹھاس ملے گی تو بات سمجھ میں آئی پھل کی مٹھاس ہوتی ہے ٹھیک ہے نا کھانے کی مٹھاس ہوتی ہے جیسے کہ مٹھا وغیرہ کھا رہے ہیں تو اس کی مٹھاس ہوتی ہے تو عبادت کی بھی مٹھاس ہے ہم چکے نہیں چکنا ہے تو کوئی نظر آئی تو پھیر لو آنکھیں اب حدیث میں وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر عبادت میں مٹھاس ہوتا فرمائے اب حدیث خودسی سنیں حدیث خودسی میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں جو بندہ میرے خاطر گناہوں کو چھوڑ دے حدیث خودسی اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں جو بندہ میرے خاطر گناہوں کو چھوڑ دے برائیوں سے مو پھیر لے برائیوں کو مو پھیر لے میرے خاطر گناہوں کو چھوڑ دے برائیوں سے کیا کرے مو پھیر لے تو اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں میں اس کے ایمان کی حلاوت کو بڑھا دوں گا اور وہ حلاوت ہر وقت اپنے دل میں پائے گا ہر وقت اپنے دل میں پائے گا اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اس کی ایمان کی حلاوت بڑھا دیں گے کس کے لئے چھوڑا تھا اللہ کے لئے گناہوں کو چھوڑا تھا دیکھیں خود سپردگی اللہ کے حوالے اللہ کے حوالے کیسا ہو گیا اللہ نے منع کیا ہے گناہ نہیں کرنا چھوڑ دیا اللہ نے منع کیا ہے غیر عورتوں کو نئی دیکھنا چھوڑ دیا اللہ نے منع کیا ہے اپنے حسن کو دوسروں کو نئی دکھانا چھوڑ دی اس لڑکی نے اس عورت میں تو اب یہ جو چھوڑ دیئے ہیں تو فیدہ کیا کیا ہو رہے ہیں دیکھیں ایک تو اللہ کی لعنت سے بچ جا رہے ہیں ایک ہے عبادت میں مٹھاس مر رہی ہے ایک ہے ایمان کی حلاوت بڑھ رہی ہے اور ایک ہے سرٹیفائیڈ مسلمان بن رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں سرٹیفائیڈ مسلمان بن رہے ہیں ہم خالی آنکھ کی بات کریں ایک حدیث ایک زبان کی بات چلی اور ہاتھ کی بات چلی اب تو یہ اگر بندہ اس پہ سٹارٹ شروع کر دیں پھر دیکھیں ایمان کی مٹھاس مر رہی ہے اور ایمان میں عبادت میں مٹھاس مر رہی ہے ایمان میں حلاوت ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے لانتی بننے سے بچ جا رہے ہیں اور سرٹیفائیڈ مسلمان ہو رہے ہیں تو فرما برداری اب فرما برداری سمجھنے کے لیے واقعہ رکھتے ہیں واقعہ کے جنگِ بدر کا واقعہ جنگِ بدر جب کفار لشکر لے کے آئے ہیں ہزار اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو طلب کیا مشورہ کر رہے ہیں اب مشورے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں بار بار یا رسول اللہ ہم آزی رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا دے رہے ہیں بار بار اٹھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم بٹھا دے رہے ہیں بولنے نہیں دے رہے ہیں بٹھا دے رہے ہیں انصار صحابہ سمجھ گئے انصار صحابی میں سے ایک صحابی اٹھیں یا رسول اللہ کیا آپ ہماری طرف مخاطب ہے کیا آپ ہم سے ریپلائی سننا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے آنسل سننا چاہ رہے ہیں تو یا رسول اللہ آپ گوا رہیے اگر آپ حکم دیں گے تو ہم پانی میں کچھ جائیں گے اگر آپ حکم دیں گے تو ہم اپنے اونٹوں کو بھگا کے پہاں سے ٹکرا جائیں گے پھر دوسرے صحابی اٹھیں یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی خامنی ہیں جو یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کے ان سے لڑ لیں ہم اس وقت تک دشمن سے لڑیں گے جب تک کہ ہم ختم نہ ہو جائیں یا آپ کو اللہ تعالیٰ جیت نہ دیتے دوسرے صحابی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کے جو نا جذبے کو دیکھیں فرما برداری کا جذب ایک ابھی اشارہ ہو رہا ہے اشارے پہ خرمان یہی مسلمانیت ہے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حوالے کر دینا خود سپردگی مسلمان اس کو کہتے ہیں اب جنگ بدر کے لیے آگے نکر رہے ہیں دو بچی آگے چھوٹے اب کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمیں شامل کر لیے ایک بڑا بھائی ایک چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے خندے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک رکھا رکھ کے اشارہ سلماتے ہیں بیٹا تم بہت چھوٹے ہو خندے پہ ہاتھ رکھا رکھ کے بعدے تم بہت چھوٹے ہو واپس لوٹ جاؤ وہ جو بچا تھا وہ بڑا بھائی تھا وہ دونوں بھائیں گئے تو بڑا بھائی چھوٹا ہے تو چھوٹا بھائی کتنا چھوٹا ہوں گا تو بڑا بھائی چھوٹا ہے آپ خندے پہ ہاتھ رکھے بیٹا تم بہت چھوٹے ہو واپس لوٹ جاؤ تو وہ لڑکا کیا کرتا ہے اپنے انگوٹوں کے بل ٹھہر جاتا ہے پیر پہ ٹھہرے ہوئے ہیں اپنے انگوٹوں کے انگوٹوں کے انگوٹوں کے بل ٹھہر گیا ٹھہر کے کہتا ہے یا رسول اللہ میری ہیٹ تو بڑی ہے میں آ سکتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اب نبی کریون صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے مذکر ہے بولے ٹھیک ہے تم شامل ہو جاؤ اب اس کے جذبے کو دیکھ کے اس کو جو ہے نا بات کیا ہے نبی کا حکم ہوا حاضر اپنے آپ کو حاضر اسکیوز مل سکتا تھا مگر دلیل پیش کر کے حاجد ہم تو بہانے بنائیں گے نا بہانے منا کے بولیں گے یہ بہانے سے بہنے گا یہ عمل کیا وہاں پر اسکیوز مل گیا اجازت دی مل گئی مگر خربان کرنا ہے اپنے آپ کو اپنے نبی کی حوالے کرنے یا رسول اللہ میں تو بڑا ہوں ہیٹ میں تبیہ کنیسوں کو نہیں دیکھ رہی بچہ نہیں معلوم ہے کہ بچہ جو انہا انگوٹوں پر ٹھہر گیا مگر اس کے جذبے کو دیکھ کے شامل کر لیں اب چھوٹا بولا ان ہیٹ میں ابھی انتہا بڑا ہوا پہلے چھوٹا تھا ان بڑا میں کہاں جاؤں اب چھوٹا بڑا اشارت ہے چھوٹا بڑا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا تو ہے مگر طاقت میں میں اس سے زیادہ ہوں دیکھا اب ان بولا میں ہوں لیا تو وہ ٹرک نہیں چلتی اب نبی کیری صلی اللہ اس کے جذبہ کو دیکھے مسکر آ رہے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بڑا ہے مگر میں طاقت میں اس سے زیادہ ہوں آپ کشچی لڑا لے جائیں دلیل پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکر آئے چلو کشچی لڑے جائیں دیکھو جنگ بدر اسلام کی پہلی جن اور کیسے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ خربان خود سپردگی اپنے آپ کو نبی کے حوالے کرنا صحابہ سے دیکھیں چھوٹے بچوں سے دیکھیں اب دونوں بھائی کشچی لڑے ہیں اب چھوٹا بھائی اشارہ میں کہہ رہا ہے بھائی تو سیلیکٹ ہو گیا دم نہیں لگانا دم لگائے گا تو میں آٹ ہو جاتا ہوں بڑا بھائی اشارہ دے گرا کوئی دم نہیں لگے گا تو گرا دے میں گر جاؤں گا چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو گرا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ رہے مگر ان کے جذبوں کو دیکھ رہے ہیں ان کے دل کی حالت کو دیکھ رہے ہیں خربان ہونے کی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں یہ دونوں بھائی سیلیکٹ ہو گئے کشتی ہو گئی چھوٹا بھائی جیت گیا بڑا بھائی گر گیا دونوں سیلیکٹ ہو گئے ہیں دونوں سیلیکٹ ہونے کے بعد اب آتے ہیں عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ان کے بڑا بھائی رائٹس ہینڈ سے آتا ہے کہتا ہے چچا ابو جہل کون ہے چھوٹے ہاں نہیں ننے ہیں اور وہاں کے سردار کی بات کر رہے ہیں سب سے چھوٹے جنگے بدر کے سب سے بڑے کی بات کر رہے ہیں حوصلے دیکھو ان لوگوں کے تلوار ہیں بھی چھوٹی بڑی تلوار بھی نہیں اٹھا سکتے لما تلوار نہیں اٹھا سکتے یہ عمر ہے ان کی حوصلے دیکھو وہاں ابو جہل کہاں ہیں دوسرا چھوٹا بازو سے آگے کہتا ہے چچا ابو جہل کون ہے اس میں سے وہاں پریشان یہ دونوں پہلے آئے مشکل ان کی اور پوچھ رہے ہیں ابو جہل کو وہاں کیا کرنا ہے ابو جہل کے تم لوگ کیا کرنا ہے چچا بتاؤ ابو جہل ہے کون اس میں سے وہاں پریشان کہ بھئی یہی لوگ کو ابو جہل کے بارے میں کیوں پچھ رہے ہیں بھئی کیوں کیا کرنا ہے ابو جہل کو بھئی ہم نے سنا ہے کہ وہ نبی کریم سلسلوں کو بڑی تکلیف دیتا تھا بڑی بری بری باتیں کرتا تھا ہم اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ ہائے کون ہم اس لئے آئے ہیں کہ ابو جہل کو ختم کریں یا ہم ختم ہو جائیں دیکھا ہم انہوں نے اس کے جذبے دیکھے بتایا کہ وہ جو سب سے زیادہ لوہے میں ہیں اور جو صفے درست کر رہا ہے دشمنوں کی وہ ابو جہل ہے یہاں بولنا تھا جو نکلے ہیں یہ ہوا کی طرح نکلے ہیں دونوں ابو جہل تک پہنچ گئے اور ابو جہل کو وار کر کے واپس آگئے اور اس کو گھوڑے سے گرا دی مرا آگے کسی صحابی نے ان کی ترواروں سے ہی مرا ہو اس کے بعد کچھ نہیں کر سکا ابو جہل پہ یہ دو بچے بھاری پڑے کیا جذبہ تھا ان کے پاس نبی پہ خربان ہونے کی کیفیت کمزور اللہ تعالیٰ کمزوروں گئے اٹھاتے ارادیں کیسے ہیں اراد اللہ کے نبی پہ خربان ہونے کے ہے خود سپردگی کے ہے نہیں ہے کیا آپ کے پاس اسباب ہے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے یہ مسلمان نہیں سوچتا کیونکہ ہمارے پاس ہشٹری ہے ہمارے پاس یہ بچے ہیں یہ گئے ہیں ابو جہل پہ بھاری پڑے اور ان کی پوری فوج کچھ نہیں کر سکی اس کو مار کے واپس آگئے اور آکے نبی کریم صلی اللہ کی بارکہ میاز کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے ابو جہل کا کام تمام کر دی صلی اللہ علیہ وسلم تو بات سمجھنے کی یہ یہ ہمارے پاس خربان ہونے کے واقعے ہیں یہ سمجھنے کے لئے آپ دیکھیں خبلہ جو بدلوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کریں فرما برداری کی بات چل رہی ہے مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینی آئے تو اللہ کا حکم تھا کہ مزید اقصہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھیں سیونٹین منٹس سترہ مہینے مسلمان کہاں رکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں مزید اقصہ کی طرف خبل اول کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں مزید اقصہ کی طرف اب یہودی تانے دیتے کہ دین تو نیا لائے خبلہ تو ہمارا ہی یوز کر رہے ہیں دیکھا آپ نے دین تو آپ نے نیا دین آیا دین اسلام مگر خبلہ تو ہمارا ہی یوز کر رہے ہیں ہمارا ہی یوز کر رہے ہیں اب مسلمانوں کو بڑی تکلیف اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے عرض کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے بس آسمان کی طرف دیکھتے تو اللہ تعالیٰ وہ سارا واقعہ قرآن میں سورہ بخرا میں سارا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اے حبیب ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں تو آپ جدر رخ کر دیں ہم ادھر خبلہ بنا دیں اب یہ جو آیت آئی ہے وہ نماز کی حالت میں آئی ہے زہر کی وقت ہے مجید خبلہ تین ابھی بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے دو کلمٹر ہے حرم شریف سے دو کلمٹر ہیں مجید خبلہ تین تو مجید خبلہ تین اپوزیٹ خبلہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں یہ ہے مجید اقصہ اب کعبت اللہ کی در ہے اپوزیٹ یہ سائیٹ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ گئے پورا نماز سے حکم آیا آپ جدر چاہتے ہیں ادھر خبلہ کر دیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجید اقصہ سے رکھ کر کے کعبت اللہ کی طرف کریں اور زہر کی دو رکعت کے بعد یہ حکم آیا آپ چینج ہو گئے ہیں اور سارے صحابہ چینج ہو گئے ہیں اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے خبلہ کیوں بدلا اس لیے بدلا کہ یہ فرق کر لیں کہ کون آپ کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹھے پاؤں پھر جاتا ہے صحابہ اقرام نے یہ نہیں دکھا کہ نماز کیا ہمیں کیوں پھری ہوں گے کیا وجہ ہوں گے پہلے پوچھ لیں گے بعد میں کریں گے جدر نبی ادھر ہمارا خبلہ آجہ منافقین تھے وہ بھلے ایسا کیسا ایسا کیسا ہوا پہلے بتانا تھا وہ کرنا تھا چوچا رہا نبی نے حکم دے دیا نبی جدر رکھ کر دیے ہم وہ در رکھ دیکھا آپ نے اب فرما برداری دیکھیں آپ فرما برداری صحابہ تو کری رہے ہیں اب حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے لیے جبریل علیہ السلام کو بھیجے اور نشان والے فرشتے بھیجے کس کے لیے بھیجے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے اور فرشتے جو اللہ کی عبادت کرنے والے حمد و سنہ تلواریں لے کے آگئے اب جنگ بدر جب فتح ہو گئی تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کو لے کے واپس چلے گئے جیسے ہی آسمانوں پہ گئے دروازہ نہیں کھر رہا کون جا رہے ہیں جبریل علیہ السلام جا رہے ہیں وہ لئے کدھر گئے تھے وہ لئے تھے جنگ بدر میں آئے تھے اللہ کی حکم سے ہم واپس آگئے ہیں اجازت لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لئے اجازت نہیں لیے دروازہ نہیں کھلے گا واپس جاؤ اجازت لے کیا جنگ فتح ہو گئی وہ الگ بات ہے ہمارے نبی سے اجازت لیے آنے کی دخواب اور ہم جو ہے نا اپنی زندگی من معنی گزار رہے ہیں حالانکہ پورا کام کر کے گئے کوئی نیت بھی نہیں تھی کچھ ایسی نہیں تھی مگر اجازت لیے جہاں نبی بولے تو آنا آبس نہیں تو وہی ٹھرنا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں جبریل سلام سامنے سے گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ کے اجازت دیے پھر وہ چلے گئے صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے ایک نئی سنت دیکھی کہ آپ نمازیں مسکرہ رہے تھے تو اب یہ غور کرو صحابہ اکرام نماز پڑھتے تھے صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے دیکھنے ہونی بات ہے نماز کی حالت میں مسکرہ رہے اور صحابہ اکرام نے دیکھ لیا صحابہ اکرام نے عرض کیا حیث اللہ ہم نے نئی سنت دیکھی کہ آپ نمازیں مسکرہ آپ نے کہا جبرائیل گئے تھے آسمانوں پہ تو وہاں سے واپس ہو گئے ہیں اجازت کیلئے آئے تھے میں نے اجازت دیتی اب واپس چلے گئے ہیں دروازہ کھل گیا دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی کو دیکھیں خود سپردگی مسلمان وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے حوالے کرتے ہیں اب اس کی اور ایک مثال سمجھنے کے لئے حجرت کا واقعہ لے لیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت سے پہلے حکم آنے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تو انہیں اشارت فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہمیں حجرت کا حکم آئے گا اور ہمیں حجرت کرنا پڑے گا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ حجرت میں کون ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر تم ہوں گے میرے سوال بڑے خوش ہوئے اب وہ بات ہو گئی ایک عرصہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہر رات اپنے دروازے پر ٹکا لے کے بیٹھے ہوتے تیار ہوگے کٹوں کو تیار کیا ہوتا لباس پہنے ہوتے ریڈی بیٹھے ہوتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی تشریف لائے کھٹکا ماننے کی بھی ضرورت نہ پڑے میں لبیک یا رسول اللہ کہ کے دروازہ کھول اور جب حجرت کا راہت آئی تو حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں جیسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خریب آئے پیروں کی آہت پیر مبارک کی آہت سن کر ہی دروازہ کھول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے ابو بکر حکم تو مجھے آیا ہے تمہیں کیسا پتا چلا یا رسول اللہ جب سے آپ نے کہا ہے میں ایسا ہی آپ کا انتظار کروں دیکھا ایک بار بات ہو گئی تو بھئی سو جانا چاہیے نا ہر رات انتظار چل رہی ہے کیسا حکم ہے کیسے حکم کی فرمو برداری ہے ہمارے لئے اتنی مشکلیں نہیں ہیں ہمارے لئے چیزیں آسان کر دی گئی ہے مگر ہم چھوٹ رہے ہیں ہم آسانی سے کیا کر رہے ہیں چھوٹ رہے ہیں اگر ہم ہوتے وہ بھئی کاروبار کپڑوں کا کاروبار ہے سب سے امیر ترین شخصت کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے مال سے جو مجھے فیدہ ہوا ہے وہ کسی کے مال سے فیدہ نہیں ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے مال سے بڑا فیدہ ہوا تو بات کیا ہے کتنا مال اتنا کاروبار اتنا مال میرے بچے میری بیوی میرا گھر کیسا چھوڑ کے چلوں میں پھر کیا ہوں گا یہ لوگوں کا ہمارے پاس تو بڑی لین ہوتی ہے کیک باتوں کی بات سمجھنے کی ہے ہمارے پاس کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے حوالے کر دیں خورت سپردگی اسلام کیا ہے ماننا کیسا ماننا بلا چوچرا اطاعت کے لیے گردن جھکا دیں خوران سے دنہا تھوڑا آگے بات باتیں سلو والنبی اللہم صلی اللہ سبحانہ محمد صحبی عبارق سورہ الالق سورہ الالق آیت نمبر 13 سے 19 تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اب دین حق کو جھٹلانے والا دین کیا ہے اللہ کی مرضی اللہ کی مرضی کتنے پانچ اسلام ایمان احسان تخوا توہر اب ان کوئی مرضی سمجھ رہے ہیں پہلی مرضی اسلام اب ایمانیں سمجھ رہے ہیں اسلام کے مانے مسلمان کے مانے سمجھ رہے ہیں اب دیکھیں جو دین کو جھٹلایا جو یہ نہیں سمجھ رہا اس کو چھوٹ دیا جھٹلانے والا دیکھو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے مو موڑا جھٹلایا چھوڑو یار یہ باتیں چھوڑو یہ ملوں کے باتیں ہیں یار یہ ہوتا ہے کیا پریکٹیکل لائف ہے یہ تونٹیت سنچری ہے واتس اپ اور سمارٹ فون کا زمانہ ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے چھوڑو یار اب اگر ایسا باتیں ان کے لیے ساری دیکھو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے مو مولا تو کیا اس نے یہ نہ جانا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں جو دین کو جھٹلایا اور مو بڑا اسے یہ نہیں پتا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس طرح سے گفتہ ہو کر رہا ہے دیکھو اگر وہ اپنی بد آمالیوں سے باز نہ آئے گناہوں سے نفسانی زندگی سے شیطانی زندگی سے دنیا کی زندگی سے اللہ کی نافرمانی سے باز نہ آئے اللہ تعالیٰ کیا کہے دیکھو اگر وہ اپنی بد آمالیوں سے باز نہ آئے تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسٹیں گے اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسٹیں گے وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطاکار ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہم نشینوں کو بلائیں ہم بھی دوزق کے فرشتوں کو بلائیں گے ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسٹیں گے اس کو بولو اپنے دوستوں کو بلائیں جس کے ساتھ وہ کر رہا تھا ہم اپنے دوزق کے فرشتوں کو بلائیں گے کس طرح سے بات ہوتی دیکھو اے پیغمبر تم اس کا کہنا نہ مانو اور نماز پڑھتے رہو اور خرب حاصل کرتے رہو اے حبیب آپ چھوڑیں اس کو آپ نماز پڑھیں اللہ کا خرب حاصل کریں ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسٹیں گے اس کو دوزق کے فرشتوں کو بلائیں گے اس کو بلائیں گے بلا اپنے دوستوں کو ہم دوزق کے فرشتوں کو بلائیں کس طرح سی بات ہو رہی ہے سورہ خلم آیت نمبر ٹین سے ففٹین تک اے پیغمبر تم کسی ایسے شخص کا کہنا نہ ماننا جو بہت خسمیں کھانے والا ہے اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے وسیلے سے ہمیں حکم کریں ایسے شخص کا کہنا نہیں ماننا ایسے شخص کی بات نہیں سننا جو خسمیں کھاتا ہے ہر وقت اس کی اب کس کس ایسے بندوں کی بات نہیں سننا ہے اس کی پورے بندوں کی جو ہے نا قولیٹی بتا رہے ہیں ان کی فیچرز بتا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں کہ وہ خسمیں کھانے والا ہے اور بے وقت ہو تانے دینے والا چوگلیاں کھانے والا نیک کاموں سے روکنے والا حد سے گزرنے والا گناہگار ہو یہ پورے اس کی جنہ علامتیں بتائی ہیں سخت مزاز اور اس کے علاوہ بدنام بھی ہو اس سبب سے کہ مال اور بیٹھے رکھتا ہو یہ سارے اس کے جو نا فیچرز ہوں گے اور بدنام بھی ہوگا کس وجہ سے مال اور بیٹھے رکھتا ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے مال کے ساتھ جو سلوک کرے گا اس کی وجہ سے جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے ایسے شخص کو جب ہماری باتیں دین کے بارے میں اسلام کے بارے میں اب جو باتیں ہم سنائی جا رہی ہے ایسے شخص اگر وہیسا شخص ہے اس کو جب دین کی باتیں بتائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں سنائی جاتا ہے تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے خصے کہانیاں ہیں ہم انخریب اس کی ناک داکھ لگا دیں گے اللہ تعالیٰ ہم ان خریب اس کی ناک پر داغ لگا جائیں مطلب ہم اس کو پکڑیں گے اس کو زلیل کریں گے یہ بات ہے تو اب یہ کہانی خصے ہیں یہ کہانی خصے نہیں ہیں کہانی خصے کونے والا کونوں کا یہ وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہیں آئے گا وہ بولے گا اس سے تو مجھے عبرت حاصل کرنی ہے یہ خصے نہیں ہے کہانی نہیں ہے اس کو میں نے کیا کرنا ہے عبرت حاصل کرنا ہے اس سے چیزیں سیکھنا ہے سورہ خاف سورہ حجرات سورہ حجرات آیت نمبر 16 سے 18 تک بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں احبیب ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ کو دین سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے دین بتا دیا اب یہ نئے نئے باتیں کر گئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے کو دین سکھا رہے ہیں کہ تم میرے کو دین کی خبر دے رہے ہیں میں اپنا منشاہ تمہیں بتا دیا اب تم میں کو بتا رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا یہ کون ہے یہ چوچرہ کرنے والے لوگ یہ کیا ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرے تو اللہ کے حوالے نہیں کر کے کیا بولیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ بھی رخصت ہو سکتی ہے یہ بھی سولت مل سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کریں ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان ہو اور جو کچھ زمین میں میں تو ہر چیز جاننے والا ہوں جو کچھ آسمانوں میں جو جو زمین میں اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اے پیغمبر یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین سکا رہے ہوں تو ایسے لوگوں کے لئے تعالیٰ کریں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے احسان رکھتے ہیں آپ کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کرے اے پیغمبر یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں مجھ پر احسان نہ رکھو سیدھی بات تم جو بھی عمل کر رہے ہو میرے پر کوئی احسان نہیں ہے میرے نبی پر احسان نہیں ہے تمہارا مسلمان ہونا میرے پر احسان نہیں ہے تمہارا مسلمان ہونا اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کا راستہ دکھایا یہ اللہ کا احسان ہے کہ تم ایمان کے راستے پر جر رہے ہو تم جو نیکی کر رہے ہو میرے اوپر احسان نہیں کر رہے ہو میرے نبی پر احسان نہیں کر رہے ہو کسی بات ہے بشرت ہے کہ تم سچے مسلمان ہو اگر تم مسلمان ہو تو یہ سمجھ نہیں آئے گی بات مسلمان نہیں تو تمہارے اس بات سمجھ نہیں یہ بات کس کو سمجھ نہیں آئے گی اگر تم مسلمان ہو تو نہیں تو تم بولو کہ میں تو احسان ہیچ کر رہا نماز کر کے بھی احسان کر رہا ہوں بی بچوں کے لئے کر کے بھی احسان کر رہا ہوں باپ کے لئے بھی کر کے احسان کر رہا ہوں جو عمل کرے گا احسان ہی کرے گا سب کے علیے اس کی تحفیت ہوگی میں کہا جو مسلمان ہوگا سچا مسلمان وہ کہے گا مولا یہ تیرہ احسان ہے تو نے مجھ سے کام لے لیا نماز پڑھ کے بولے گا الحمدللہ مولا تجھے مجھے توفیق دی نماز کی درود پڑھ کے مولا کا شکر ادا کرے گا مولا درود کی تجھے توفیق ہو جاتا فرمائی ونہ میں بے درود آج کا دن گزار دیتا تو وہ اللہ تعالیٰ کا احسان مانے کا بلا شبہ اللہ آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہا ہے میں سب آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں اور تم جو بھی حرکتیں کر رہے ہو میں اسے دیکھ رہا ہوں سور اللخمان آیت نمبر 15 بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر تیرے ماں باپ تجھے اس بات پر مجبور کرے کہ تُو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھرائے جس کا تجھے علم نہیں اگر تیرے ماں باپ تجھے فورس کرے کہ شریک کیا جائے اللہ تعالیٰ کرے ماں باپ شرک کے لئے اگر فورس کرے تو تُو ان کا کہنا نہ مان اگر شرک کرنے کے لئے بولے تو اللہ کہنا نہ مان آگے اور ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا شرک کرنے کے لئے بولے تو بھی ان کا کہنا نہیں مانو مگر دنیا کے کاموں میں کیا کرنا اچھی طرح ساتھ دینا اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں خوران ہے یہ سورہ لخمان آیت نمبر 15 کسی ملہ کی بات نہیں کسی کتاب کی بات نہیں خوران کی بات ہے شرک بھی کرنا مجبور کافر ہے مشرق ہے ٹھیک ہے ان کے شرک نہیں کرو کفر نہیں کرو مگر دنیا کے کاموں میں کیا کرنا ہے اچھی طرح ساتھ دینا ہے ان کا تب جو مسلمان ہیں مومن ہیں ماں باپ تو کیا کرنا پڑے گا ان کے لئے سومن کومن سینس کی بات اور جو شخص میری طرف رجوع کرے اس کے راستے پر چلنا جو میری طرف رجوع کرتا ہے ایسے لوگوں کے راستے پر چلو دیکھیں جیسا کہ سالحین کے راستے پر چلو جو میری طرف رجوع کرتے ہیں ان کے راستے پر چلو سورہ لخمان آیت نمبر 15 اور جو شخص میری طرف رجوع کرے اس کے راستے پر چلنا پھر تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے تو جو کام تم کرتے رہے ان سے میں تم کو آگاہ کروں گا تم کو میری طرف آنا ہے جو تم کروں گے میں تمہیں دکھاؤں گا دیکھو یہ کرتے ہیں میری طرف آنا ہے تو میری طرف آنا ہے تو ذرا خیال لکھو یہ کو دکھانا ہے سورت سلو علیہ النبی سورہ الروم آیت نمبر 30 سے 33 تک بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تم ایک سو ایک سو ہو کر اپنا روخ اللہ کے دین کی طرف سیدھا رکھو اللہ تعالیٰ کریں کونسنٹریٹ ہو کر اپنا روخ کدھر رکھو اللہ کے دین کی طرف دین کیا ہے اسلام ایمان احسان تخوہ یہ حکم ہے کونسنٹریٹ ہو کر ادھر رکھنا ہے ہم نے اب پہلے کونسنٹریٹ کہاں در رہیں اسلام کر اب یہ سیکھ رہیں اب اسلام میں کیا سیکھے بن مانے اسلام کے مانے مسلمان کے مانے مانے میں مانے میں چاہے ہیں پر نہیں آئے دیکھ لو پتانے کی ضرورت نہیں ہے مانے میں جو کھڑ گئے ہیں تو کیا کرنا ہے توبہ توبہ کا راستہ کھل لائے توبہ کرے رجوع ہو جائے توبہ کرے رجوع ہو جائے تو تم ایک سو ہو کر اپنا روخ اللہ کے دین کی طرف سیدھا رکھو یعنی اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر دین کیا ہے فطرت ہے اب فطرت کیا ہے انسان کی فطرت کیا ہے کہ اپنے رب کو تلاش کرنا اور اس کی پرشتش کرنا فطرت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو فطرت تو دین بھی فطرت ہے دین میں پر کیا تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ ہی مالک ہے اللہ ہی حجید روا ہے تو فطرت ہے انسان کے ہر انسان فطرت دین پر پیدا ہوتا ہے وہ ایسی صاحب بولے تو انگھاں مجھ گیا تھا تو وہ ایسی صاحب ذرا الگ طریقے سے بتایا تھے مگر بات صحیح بتایا تھے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے ہر انسان فطرت کیا ہے اپنے رب کو تلاش کرنا اور اس کی پرشتش کرنا اس کی عبادت کرنا اس کو رازی کرنا یہ فطرت ہے اب لوگ اپنے دماغ سے تلاش کر رہے ہیں اس کی پرشتش کر رہے ہیں مسلمان بھی بولا میں تو رب کی پرشتش کرتا ہوں عبادت کرتا ہوں مگر دل میں پوروں کو رکھ لیا مسلمان تو دھوکے پاس نکلا ان تو سدھا سدھا بولا کہ ہاں میں کر رہا ہوں غلطے کی صحیح کی جو بھی ہے مسلمان تو پورا میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور دل میں کون ہے نوکری کا بوت پیسے کا بوت بی بی کا بوت بچوں کا بوت ترخی کا بوت گاڑی کا بوت پوزیشن کا بوت پتہ نہیں کتنے بوت ہے وہ بوت پورے جو ہیں آپ نے سمال سمال کے رکھے منافقین جب آتے تو اپنے بغلوں ہیں بوت چھپا گیا آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ہاتھ اٹھانے کا جب آیا تو پورے بوت گر گئے تو بنافقین جب بوت رکھے آتے تھے اب یہاں کہ اپنے منافقین کی حدد آگئے اللہ معاف کرے تو انہوں بغلوں میں رکھے آتے تھے اپنے دل میں رکھے مجید میں جا رہے ہیں اللہ اکبر وہ بڑے اچھے انداز انہوں نے خوشو سے پڑھنا مطلب اے سرام سے اے سر خوشو سمجھ رہے ہیں یہ خوشو نہیں ہے جلال الدین رومیر حمرت اللہ مولانا جلال الدین رومیر حمرت اللہ فرماتے ہیں اپنے جسم پر مشک نہیں لگا جسم پر مشک مطلب اتر خوشبو لگا رہا ہے اپنے دل پر لگا جو جسم پر لگائے گا مرے گا تو جسم سے بدبو آئے گی تیرے مگر دل پر لگائے گا تو جسم سے خوشبو آئے گی مرے گا تو جسم پر نہیں لگا دل پر لگا مطلب اپنے دل کو اللہ سے جوڑ دے مخلوق کی علیت پن کو نکال دے وہاں پر مشک لگاتے ہیں روز ابن صبح اٹے خوشبو لگاتے تصبح اٹ کے لا الہ خوشبو ماننا پر دل پر خوشبو مانتے رہے نا پر جب دیکھو جب لا الہ ان بھی نہیں لا یہ تھوڑا ٹپ کا لگا لے خوشبو آتی محسوس ہوتا آپ نے ایمان کی حلاوات لا الہ خوشبو لگا کے نکلنا مساپن کیا ہے اہلہ طریق ہے فجر کی نماز کے بعد سو مرتبہ ٹرائی کرنا تو ایک بار لگتا لگ گیا ٹپ کا باز ہے دن بار خوشبو رہتی اس کی کل تک چلتا وہ آرام سے یہ تو اوریجنل ہے نا دوئے تو بھی نہیں نکلتا صلی اللہ علیہ نبی اللہ علیہ وسلم تو تو ایک سو ہو کر اپنا رخ اللہ کے دین کی طرف سیدھا رکھو یعنی اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا خائم رہو جو فطرت ہے اس پر خائم رہنا کیا فطرت ہے رب کی تلاش کرنا اور اس کی عبادت کرنا اللہ کی اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تبدیلی نہیں نہیں اللہ تعالیٰ کرے جو میں نے فطرت بنائی ہے اس میں تبدیلی نہیں آسکتی یہ دیکھیں کتنی آسانی سے بات سمجھ نہیں آرہی ہے ہمارے کو آرہی نہیں آرہی تبدیلی نہیں یہی سیدھا دین ہے اللہ تعالیٰ کرے یہ سیدھا دین ہے تبدیلی نہیں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے بات سیدھی ہے اور دین یہ ہے مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اکثر لوگ نہیں جانتے کیوں نہیں جانتے علم نہیں ہے ان کے پاس علم آ گیا تو جان لیتا ہے بندہ کب جانتا آپ موبائل ہے ایک موبائل دیا میں آپ کو نہیں آیا پی ہیچ ڈی موبائل یہ نہیں سنے نہیں کیسا آن کرنا کیسا دیکھنا نہیں معلوم اس کے بٹن آبھی نہیں دیکھ رہا تو وہ کچھ بھی نہیں ہے تو وہ بٹن نہیں ہے یہ وائس سے چلتا مثال درو اوپن بولے تو اوپن ہوتا مثال درو وائس سے اس کے انسٹرکشن سے کال باتو کال پہ آ جاتا وائس اپ باتو وائس اپ پہ آ جاتا مثال درو سمجھنے کے لئے پہلے نہیں معلوم دا معلوم ہوا یہ پی ایس جی موبائل تو ہی نہیں میں اس مثال سمجھنے کے لئے درو تو کوئی بھی چیز آپ کو جب نہیں پتا تو نہیں جانتے جب معلوم ہو گیا تو جانتے آپ اس کو تو ہی طرح سے اللہ تعالیٰ کریں لیکن اقصر لوگ نہیں جانتے کیوں نہیں جانتے علم نہیں ہونکہ علم والوں کی صوتیں نہیں بیٹھے ان کی صوتیں بیٹھے جان جاتے معلوم ہو جاتا کہ اللہ کا دین کیا ہے فطرت کیا ہے پھر بندہ اس پر عمل کرتا ہے اے ایمان والو اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رہو اور اسی سے ڈرتے رہو نماز پڑھتے رہو اور مشرقوں میں سے نہ ہونا اللہ تعالیٰ کریں کہ اللہ کی طرف رجوع کرو اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھو دیکھو اللہ سے ایمان والوں کو بڑھ رہے ہیں کس کو بڑھ رہے ہیں ایمان والوں سے بات ہو رہی ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھو اور مشرقوں میں سے نہیں ہونا اب یہ شرک کہاں سے آیا ایمان والے سے رجوع ہو رہے ہیں یہ غور کرنے والی بات ہے مشرق سے نہیں بات کر رہے ہیں ایمان والے سے بات کر رہے ہیں اے ایمان والو اللہ سے رجوع کرو درو نماز پڑھو مشرقوں میں سے نہیں ہونا مطلب اب یہ تمہارے پاس ایمان آ گیا تخوہ آ گیا نماز بھی پڑھ رہے ہو عمل بھی کر رہے ہو اب شرک کو آنے نہیں دینا اس کو روز نکالتے روز نکالتے روز نکالتے روز نکالتے روز پھر شرک آ جائے سکتا تو اس کو آنے نہیں دینا اس کو جنہوں نے اپنے دین کو تکڑے تکڑے کر دیا اور بہت سے گروہ ہو گئے اور ہر گروہ اس سے خوش ہے جو اس کے پاس ہے مشرکوں میں سے نہ رو مشرک نے کیا کیا اپنے دین کو تکڑے تکڑے کر دیا گروہ بن گئے فرخے بن گئے اور ہر فرخہ خوش ہے میں سچا ہوں دیکھ رہے دین کے تکڑی نہیں کرنا ہے دین کے اسلام ایمان احسان تخوا توہید اب آپ کیا دین چل رہا ہے سمارٹ فون کے دور کا دین کے نماز پڑھ لو ترجمہ سے خوران پڑھ لو بس نماز آج کا دین صرف نماز مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین جو لکھے اسلام ایمان احسان تخوا توہید اب اسلام میں پورے چیزیں ہیں ایمان میں بھی ہے پورا سکھنا ہے ابھی آئیں گے انشاءاللہ تو ابھی ہم آج کیا سکھ رہے ہیں اسلام کے معنے مسلمان کے معنے معنے سکھے تو ایمان آیا ایمان میں آئیں گے تو پھر انشاءاللہ ایمان تو آئے گا دیفنیٹلی تو معنے میں یہ اپنے کو فائدہ ہے تو یہ چیزیں جو نا آگے تک پہنچانا خود بھی اس پر عمل کرنا یاد کرنا لکھ لینا یہ چیزیں غنیمت جانے اس کو جو نا ایسا نہیں سمجھے کہ ہاں بول دی ہے آگے یہ اللہ تعالیٰ نے مقدر سے آپ کو بٹھایا ہے یہ چنندہ ہے آپ لوگ دین کے لئے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سلیک کیا ہے اتنے جو نا لوگوں میں سے بلیں اس کو خدر کریں اس کو لکھ لیں اپنی زندگی میں ہوتا رہے لوگوں تک پہنچائیں اس کو سلو علی نبی سورہ نور آیت نمبر 55-56 سورہ نور آیت نمبر 55-56 بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو لوگ تم سے اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کریں اللہ تعالیٰ کریں جو لوگ تم میں سے ایمان لے کے آئے اور نیک عمل کریں ان سے اللہ وعدہ فرماتا ہے اب اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ فرما رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سپردقی کر دینا اللہ تعالیٰ کیا اولے ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو جو یہ لوگ کر لیے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان سے اللہ تعالیٰ کو فائدہ بھی نہیں ہے نقصان بھی نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کریں اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کریں میرا وعدہ ہے اس سورہ نور آیت نمبر 55-56 جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں کیا وعدہ کریں ان سے اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ وہ ضرور ان کو زمین پر حکومت عطا فرمائے گا دیکھا آپ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں اللہ تعالیٰ میں وعدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے حالی بولے تو بستا مگر اللہ تعالیٰ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ضرور تم کو زمین پر حکومت عطا فرماؤں کیسا حکومت عطا فرمائے گا آگے بتا رہے ہیں کیسا کرمائے گا جس طرح ان سے پہلے نیک لوگوں کو حکومت دی تھی تم سے پہلے نیک لوگوں کو دیئے میں نے دیکھو پیچھے دیکھو جیسا تم سے پہلے لوگوں کو عدی تھی تمہیں بھی دونگا اور ان کے دین کو جسے اس نے پسند کیا ہے مستقم کرے گا اللہ تعالیٰ کرے جو دین پر وہ خائم ہے اور جو دین پر اللہ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مضبوط کرے گا ایک تو حکومہ عطا فرمائیں گے وہ جو دین جسے اللہ بھی پسند کرتا ہے وہ اللہ کا دین پر خائم ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دین کو اور مضبوط کریں گے ان کو اور اس میں دین میں مضبوطی عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کہے اور خوف کے بعد ان کے خوف کو امن سے بدل دیں گے کیا کریں گے اللہ تعالیٰ حکومت عطا فرمائیں گے دین میں مضبوطی عطا فرمائیں گے جو خوف ہوگا وہ خوف کو امن سے بدل دیں گے کس کا بھی جو بھی خوف ہو خوف کیا ہوگا معاش پیسوں کا نوکری کا کھانے پینے کا خوف اس کا خوف اللہ کا وعدہ ہے خوف کو کیا کریں گے امن سے بدل دیں گے وہ لوگ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے اور اس کے بعد جو ناشکری کرے گا یہ لوگ کیا ہے یہ لوگ کیا کریں گے جب میں ان کو حکومت عطا فرماؤں گا دین میں مضبوطی دوں گا تو ان کے خوف کو امن سے بدل دوں گا تو یہ لوگ میری عبادت کریں گے اگر یہ لوگ ناشکری کرے اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ناشکری کرے گا تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ یہ جو ناشکری کرنے والے یہ لوگ کیا ہے نافرمان لوگ اب سب اللہ نے دیا وہ رہے میں کرا یہ میرا ہے یہ میری محنت ہے اللہ تعالیٰ ناشکر ہے یہ یہ ناشکر ہے یہ کہیں نافرمان ہے اے ایمان والو نماز کی پابندی کرو زکاة دیتے رہو اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو اللہ اللہ کی رسول کی فرما برداری سے کیا ہو رہا ہے رحمت نازل ہو رہی ہے رحمت اللہ لے بن جاتے رحمت نازل ہوتی سور نور آیت نمبر 55-56 جو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا تو اس پر کیا ہوگی اللہ کی رحمت نازل ہو لانتی بننا ہے یا رحمتی بننا ہے یہ سوڑ لے مسلمان کیا ہوتا ہے فرما بردار تو فرما بردار پر کیا ہوتی ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور رحمت بھی نہیں پورے انامات ہیں زمین میں باشا بنائیں گے دین میں مستحقم کریں گے خوف سے نکال کے امن کی طرف لے کے جائیں گے پھر بورے آپ عبادت کرو شکر کرو ناشکری کرو گے تم نافرمان اگر پھر فرما برداری کرو گے پھر رحمت برسے گی دیکھا آپ کہیں اللہ تعالیٰ ساری چیزیں کھول کھول کر بتا دی گئی کھول کھول کر صلو علی النبی سورہ قحف آیت نمبر 28 بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اے پیغمبر تم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رہو جو صبح شام اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں اب اللہ کے نبی صلو علیہ وسلم کو حکم مل رہا ہے مگر نبی کریم صلو علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں حکم ہے جب اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے حبیب آپ ان کے ساتھ رہے جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے تو ہمیں بھی حکم مل رہا ہے تو ہمیں کس کے ساتھ رہنا ہے جو ذکر تو آپ دیکھیں ہم ذکر ذاکرین کے ساتھ بیٹھیں کام آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے مگر جہاں جائیں گے وہ ذاکر نہیں ہو یہاں پر کہے اللہ کے لئے ذکر تو یہ یہ خران کی آیت یہاں پر آنا خود یہ خران کی آیت پر حمل ہے دیکھ لیں پھر سے پڑھتا ہوں اے پیغمبر تم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو جو صبح شام ہم اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں اور اسی کی خوش نودی چاہتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور خوش نودی کس کی چاہتے ہیں اللہ کرتے ہیں کسی اور غرض نہیں ہوتی دنیا کی غرض پیسوں کی غرض اب یہاں پر ہم جو مل رہے ہیں کوئی غرض نہیں ہے اللہ کی خوش نودی کے لئے مل رہے ہیں اور دنیا بھی زینت کے خیال سے تمہاری نگائیں ان سے نہ ہٹیں اللہ تعالیٰ آگے اس کو اور ڈیفائن کر رہے ہیں دنیا کی چیزیں دیکھ کے ان سے کہیں دور نہ ہو جاؤ ارے انہ آیا اس سے ملنا ہے ارے ادھر جانا ہے دنیا کی چیزوں کے خاتی تم ان سے دور نہ ہو جاؤ اللہ کا بیس ہے اب اتنا کھل کے سمجھایا جا رہا ہے دنیا کی زینت دیکھے تمہاری نگائیں ان سے نہ ہٹیں دنیا کے کاموں کی وجہ سے تم ان سے دور نہ ہو یہ بتایا جا رہا ہے اور اور اس شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ان کی بات نہیں سنو جو اللہ کی یاد سے دور ہے جو اللہ سے دور ہے ان کی بات نہیں سنو بتا دیا گیا ہم کس کی بات سن کے غیب ہو رہے ہیں جو غافل ہے اس کی بات سن کے غیب ہو جا رہے ہیں دنیا کی زینت میں آ کے غیب ہو جا اور وہ اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا ہے اور وہ حد سے بڑھ گیا ہے اس کا کام کیا ہے وہ وہ حد سے بڑھ گیا ہے تو یہ ساری باتیں سمجھنے کے لئے تھی تو آج کیا سمجھ نہیں ہے یہ ہمارے کو اسلام کے معنی اسلام کے معنی کیا ہے ماننا کیسا ماننا بلا چوچرا اطاعت کے لئے گردن خم کر دینا گردن چکا دینا کوئی اعتراضات نہیں کرنا جو بولے یس مسلمان کے معنی کیا ہے فرما بردار فرما بردار مطلب خود سپردگی مطلب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنا اتنی بات ہی سمجھیں مگر یہ پھر بڑی بات ہے اگر جس کے دل میں اتر گئی مبارک اسی کے ساتھ ہی دعا کر دیں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما کہنے والے کے عمل کی توفیق عطا فرما سنے والے کے عمل کی توفیق عطا فرما ہر دوک عمل میں اخلاص عطا فرما اس میں جو غلطیوں سے معاف فرما دی باستان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انداللہ وملائک تہیو صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ اللہ ذینا منو صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیمہ برحمتک یا رحمت رحمت الحمدللہ